کر دفن کر دی تھی اور پھر چھپانے کے لیے کئی لیٹر تہذاب ڈال کر گڑھا بند کر دیا تھا یہ خاموش پتل دوہزار انیس میں ہوا تھا مقتول کا بھائی دو ڈھائی برس تک اپنے بھائی کو تلاش کرتا رہا اور پھر اس نے بھابی کے خلاف ایف آئی آر درج کرا دی تھی پولیس نے تفتیش کی تو زبیدہ اور اس کا عاشق امام بخش پکڑا گیا جنہوں نے اعتراف جرم بھی کر لیا یہ ہے مجید کی لاش جس کی ہڈیاں تگل چکی تھی اور یہ ہے مبینہ قاتل امام بخش پولیس نے اس کیس کے بارے میں جو کچھ بتایا تھا وہ یہ ہے صدر شجابات کے علاقے میں ایک رینجرز اہلکار عبد المجید کے طروا کی خبر میکنی ہے اس کا پتا نہیں چلتا غائب ہو جاتا ہے اس کا بھائی احمد بخش پولیس کے پاس اطلاع دیتا ہے کچھ حقوق کا اظہار کرتے ہیں اور اس واقعہ کو تقریباً تین سال مکمل ہو چکے ہیں کوئی اتا پتا نہیں چال رہا ہوتا اس دوران ایک ملزم جس کے اوپر شاکیا جا رہا تھا امام بخش پولیس اپنی ٹیکنیکل وے سے اور باقی طریقوں سے یہ انکشاف ہمارے سامنے آتا ہے کہ اسی امام بخش نے عبد المجید مغوی رینجرز اہلکار کی بیوی زبیدہ بیوی کے ساتھ ملکے اس اہلکار کو قتل کر دیا تھا اور یہ بربریت کی آپ انتہا دیکھیں کہ قتل کرنے کے بعد اپنے ہی گھر کے اس کے ہی گھر کے سین میں لاش کو دبا دیا گیا مختلف درائے سے ہم نے معلومات حاصل کی جس سے ہمیں بعد میں معلومات یہ ملی کہ جو عبد المجید رینجرز میں جو کانشیبل تھا وہ ایک جب وہ ایل پی آر پہ آیا تھا تو اس کے پاس ساتھ آٹھ لاکھ روپیا تھا اور جو اس کی بیوی تھی زبیدہ بیوی وہ پیسے اس کے ہڑپ کرنا چاہتی تھی تو اس نے اپنے عاشنا پاجہ امام بخش اور اپنے بھائیوں کے ساتھ مل کر یہ پروگرام بنایا تو ایک رات انہوں نے اس کو جو گردن پر چھوری پھیر کر اس کو زبا کر دیا اس کو جو ہے حلا کر دیا تو انہوں نے پھر زبیدہ بیوی نے اپنے ہی گھر میں اور جہاں پی یہ جانور پر بانتے زبانے کے اندر گڑا کھوڑ کے اس کی لاش کو دفنا دیا شبیر کا کہنا ہے کہ خون ناہ کبھی نہیں چھپایا جا سکتا اپنی گواہی خود دیتا ہے اور اگر ملزم پکڑے نہ جا سکے تو پہچانے ضرور چاہتے ہیں شبیر نے اس افسوسناک واقعی مضمت کی ہے اور قاتلوں کو عبرتناک سزا دینے کا مطالبہ کیا ہے دیکھتے رہیے کیونکہ کوئی دیکھے نہ دیکھے شبیر کو دیکھے گا موسیقی